السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 2956 بہت مشہور حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو اسی حدیث کی روشنی میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا ہے دیکھیں دنیا کو کس نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے تو دنیا کو دیکھنے کا دو نظریہ شریعت کے حساب سے موجود ہے ایک نظریہ ہے مومن کا یعنی مومنانہ نقطہ نظر اور دوسرا ہے کافرانہ نقطہ نظر تو کافر کے حساب سے یہ دنیا اگر اسے خضر علیہ السلام کی یا نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تب بھی اس کے لیے ناکافی ہے لیکن اگر مومن کے نقطہ نظر سے آپ اس دنیا کو دیکھیں تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ دنیا یہ عارضوں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے عارضوں کے پورا ہو جانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اسے کسی اور چیز کی تلاش ہوتی ہے اسی لیے وہ دنیا کو وہ اہمیت نہیں دیتا ہے جو ایک کافر اہمیت دنیا کو دیا کرتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ہی اہم بات یا بہت ہی بڑی بات ذکر کی فرمایا دنیا مومن کے لیے جیل ہے کیسے جیل ہے کہ جیل میں ایک قیدی کو نہ پسند کا کھانا ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے نہ اڑنا بچھونا ہے نہ رہنے کی پسند کے حساب سے جگہ ہے یعنی اس کی پسند کے حساب سے کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جیل کے اندر قید میں لیکن اس کی خوشی کے لیے سب سے زیادہ اچھا دن کون سا ہوتا ہے سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے قیدی کے لیے جیل میں رہنے والے کے لیے جس دن وہ آزاد ہوتا ہے اسی لیے سورة الفجر کی آیات میں آیت نمبر ستائیس سے لے کر کہ آخر میں آپ پڑھیں اللہ نے کہا اپنے رب کی طرف لوٹ جا خوشی خوشی لوٹ جا فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جا تو مومن کے لیے یہ دنیا قید ہے اس کی پسند کے اعتبار سے یہاں کچھ نہیں ملنے والا لہٰذا اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں ہماری پسند کے اعتبار سے دنیا کے اندر کچھ نہیں ملے گا ہماری پسند کے اعتبار سے دنیا کے اندر کچھ نہیں ملے گا اس لیے فلا چیز نہیں ملی فلا چیز نہیں ملی غم نہ کریں اس لیے کہ یہ قید ہے یہ جیل ہے یہاں آپ کی پسند کا آپ کو نہیں ملنے والا ہے لیکن جس دن آپ اس دنیا سے آزاد ہو گئے اس قید سے آزاد ہو گئے وہ دن آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی والا دن ہوگا اور فرشتے کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ تو رب کی طرف لوڑ جا خوشی خوشی لوڑ جا تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے اور تُو اپنے رب سے خوش ہے جبکہ آپ کافر کے حساب سے دیکھیں کافر کے لئے اس دنیا کو جنت کہا گیا ہے اب جنت کہا گیا ہے تو جنت میں کیا ہوتا ہے جو چاہو وہ ملتا ہے جو چاہو وہ ملے گا وہ ہمیشہ کی والی جنت جنت اسی لئے کہا گیا ہے کافر کے لئے ایسے موقع فراہم کرتا ہے ایسے موقع پیدا کرتا ہے اسی لئے کہا سورہ حود کی آیت نمبر پندرہ میں فرمایا جو دنیا چاہتا ہے دنیا کی خوبصورتی چاہتا ہے دنیا کے اندر نعمتیں چاہتا ہے تو ہم اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ اسے دنیا کے اندر دے دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی یہ تو دنیا کی بات ہے کہ دنیا اس کے لئے ہم جنت بنا دیں گے اس لئے کہ دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں لیکن یہی کافر جس کے لئے یہ دنیا جنت ہے آخرت میں اس کا کیا مسئلہ ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی تذکرہ کیا اور اللہ نے اسی آیت کے آگے والی آیت میں آیت نمبر سولہ میں کہا جن کے لئے دنیا جنت ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر انہوں نے اچھا کیا تھا اس کا انہیں بدلہ دنیا میں دے دیا گیا اب آخرت میں ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے انہیں اٹھا کر جہنم کے اندر تو دنیا کو دیکھنے کے لئے یہ دو نقطے نظر ہے ایک مومن کی نگاہ ایک کافر کی نگاہ اگر ہم مومن کی نگاہ رکھتے ہیں اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اس دنیا کو قید اس دنیا کو جیل سمجھنا ہوگا اور جہاں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے وہاں اپنے دماغ میں یہ قانون رکھنا ہے کہ یہ جیل ہے اور جیل میں ہماری پسند کا ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے جو مل گیا اسی پر صبر کریں اسی پر قناعت کریں اور ایک کافر کافر کی نگاہ یعنی اسے نو علیہ السلام کے عمر بھی مل جائے تب بھی اس کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے کافر والی نگاہ دنیا کے حساب سے اپنے اندر پیدا نہ کریں بلکہ مومن کی نگاہ دنیا کے حساب سے اپنے اندر باقی رکھیں اسی میں ہمارے لئے خیر ہے اور ہمارے لئے انشاءاللہ خوشی کا دن وہ ہوگا جس دن ہم اس دنیا سے آزاد ہوں گے اس لئے کہ اللہ کے فرشتے آ کر ندا لگاتے ہیں کہ رب کی طرف لوڑ جاؤ خوشی خوشی لوڑ جاؤ تمہارے لئے جنت ہے تمہارے لئے بہترین ٹھکانہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کی اہمیت کو یا دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ